اور عمرے کے لیے پہلے مرحلے کا آغاز آج سے ہو گیا جس میں چھ ہزار سعودی شہری اور سعودی رب میں مقیم غیر ملکی عمرہ ادا کر سکیں گے دوسرا مرحلہ اٹھارہ اکتوبر اور تیسرا یکم نومبر سے شروع ہوگا عمرے کے خواہش مند افراد کے لیے خوش خبری آج سے سعودی شہریوں اور سعودی رب میں مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی پہلے مرحلے میں چھ ہزار افراد جومیاں عمرے کی سعادت حاصل کریں گے دوسرا مرحلہ اٹھارہ اکتوبر سے شروع ہوگا جس میں پندرہ ہزار سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی جومیاں عمرہ ادا کریں گے چالیس ہزار افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گنجائش کے پر چتر فیصد تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی جکم نویمبر سے تیسرے مرحلے میں دیگر ممالک کے مسلمانوں کو بھی عمرے کی اجازت ہوگی جس کے تحت بیس ہزار افراد جومیاں عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے ساٹھ ہزار لوگوں کو مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی عالمی وبا کے باعث سعودی حکام نے سات ماہ بعد مرحل آوار عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی عمرے کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤں کے اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا موسیقی